یقیناً یہ پی ٹی آئی کی پیکے بی کی حکومت کے لیے بہتی تشویش کا معاملہ ہے اس کے امیج کے لیے اس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ پشاور میں طویل انتظار کے بعد چلنے والی بی آر ٹی بسوں کا پیہ ایک ماہ کے اندر ہی جام ہو چکا ہے نا اہلی اور نا تجربکاری کی وجہ سے تین ہفتوں کے دوران چار بسز جل چکی ہیں اور پچھلے ایک ہفتے سے بی آر ٹی سرویس منجمد ہے تقریباً ستر عرب روپے کی لاغت سے بننے والی پی ٹی آئی حکومت کے اس میگا پروجیکٹ کے پتا وزیراعظم عمران خان نے پچھلے مہینے تیرہ آگز کو کیا تھا پشاور کے عوام جھوم اٹھے تھے کہ ان کو بہت طویل انتظار تو کرنا پڑا لیکن بہرحال یہ بس چل گئی لیکن انہیں یہ خوشی راست نہیں آئی کیونکہ بسیں چلنے کے ساتھ جلیں بھی لگیں چھبیس اگر سے لیکے سولہ ستمبر کے دوران بیس دنوں میں چار بسوں میں آگ لگنے کے باقیات سامنے آ چکے ہیں موسیقی موسیقی بی آٹی نہیں چل رہی سب عوام کو تکلیف ہو رہی ہے کبھی آگ لگی ہوتی ہے کبھی بس قراب ہے اس سے پہلے آڈیٹر جنرل پاکستان اسی حوالے سے آڈیٹ رپورٹ میں کہہ چکے ہیں کہ بسوں کی خریداری اور انتظام میں کروڑ روپے کی بے ضابطی گیا ہوئی ہیں رپورٹ کے بطابق ارب روپے کی کیاول بسیں منصوبہ مکمل ہونے سے دو سال پہلے خرید لی گئی تھی بسیں ٹیبلر تیار نہ ہونے کی وجہ سے نامناسب جگہوں پر پارک کی گئی قبل از وقت قریداری سے بسوں کی جو وارنٹی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے بہت ہی مشکل اور بہت ہی ناپسندیدہ صورتحال ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے اس پہ بات کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت نے بھیجا ہے ترجمان ہیں وزیراعہ کے کابران بنگش ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ بنگش صاحب بہت ہی یہ ایک افسوس کی بات ہے جو پورا محول ہوا ایک تو اتنے عرصے کے بعد کئی سالوں کی انتظار کے بعد یہ چلی بی آئی ٹی سرویس اور اس کے چلنے کے ایک ماہ کے اندر چھبیس اگر سے لے کے سولہ ستمبر تک تین ہفتوں کے دوران ہر تھوڑے دن بعد ایک بس جلتی چلی گئی اور اس کے بعد سے اب یہ سرویس منجمت ہو گئی ہے یہ تو ایک بھیانک صورتحال ہے سب سے پہلے تو کامران صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا ایک تو جو ہمارا کوریڈور ہے وہ ہم نے ٹائم سے پہلے اوپن کیا یہ جو ایک تاثر ہے کہ کافی انتظار کیا لوگوں نے اس کا جو اوورال پروجیکٹ کا کمپلیشن پیریڈ ہے وہ جون ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے دوسرا جو آپ نے بات کی جو ابھی ہم نے سرویس روکی ہوئی ہے ایک بات پہلے کلیر کرلوں بنگا صاحب یہ جو بی آر ٹی سرویس چلی پشاور میں یہ وقت سے تقریباً ایک سال پہلے آپ نے چلا دی یعنی کہ بہت قبل از وقت چلا دی آپ نے یہ یہ غلط بات ہے کہ اس میں دیر ہو گئی یہ تو آپ نے ایک سال پہلے چلا دی یہی آپ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ تھوڑا سا کلیر کرنا ضروری ہے کہ یعنی جو ٹائم لائنز ہیں وہ ہم نے ٹائم لائنز سے پہلے ہم نے چلائی تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا ایکسپیڈیشی اس کو ہم نے کرایا یہی ٹائم لائنز تھی جب سے یہ پروجیٹ لانچ ہوا تو یہی ٹائم لائن تھی جب پرویز خٹک صاحب نے اس کو لانچ کیا تو یہی انہوں نے بتایا تھا کہ جون بیس سو اکیس میں چلائیں گے اس کے بعد جب وہ چلے گئے اور پھر جب نئے چیف انسٹر آئے تو پھر انہوں نے دوبارہ دور آیا تھا کہ یہ جون بیس سو اکیس میں چلائیں گے میں اپنی تصریح کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی بھی تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ ہمیں شاید غلط پتا ہے اصل میں تو یہی تھا جون بیس سو اکیس میں چلنی تھی اور بی آر ٹی ایک سال پہلے چل گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوسرا کامران صاحب یہ بھی توب ساکلریفائی کرنا ضروری ہے آپ شیئر کرنا چاہیں گے عوام کے ساتھ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں منگی صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ جو ٹائم لائن تھی جو پرویس خٹک صاحب نے دی تھی اس سے ایک سال پہلے یہ چل گئی ہے میں آپ کو اس پروجیکٹ کا جو ڈاکومنٹ ہے جس کا آپ نے اپنی بات کی شروعات میں اس کا ریفرنس دیا میں اس کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں ایشن ڈیولپمنٹ بینک کی ریپورٹ کے مطابق جون دو ہزار اکیس اس کی کمپلیشن پیریئٹ تھی ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو وہ ریفرنس دے رہا ہوں دوسری جو آپ کی میں جو ہے وہ توڑی سی ایک کلریفیکیشن اور کرنا جاتا ہوں دیکھیں کامران صاحب ہمیں اس چیز کا احساس تھا اور ادراک تھا کہ یہ جب ہم اس سروس کو سسپنڈ کریں گے تو بہت زیادہ ریزیسٹنس آئے گی بہت زیادہ تنقید کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا لیکن ایک طرف پولٹیکل سائٹ تھی اس کی اور ایک طرف انسانوں کی جانوں کا تھا تو ہم نے اس وجہ سے اس کو سسپنڈ کیے رکھا ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے ساری تنقید کو آپ کیسے آپ سسپنڈ نہ کرتے کیسے اس کو چلاتے رہتے ہر ہفتے ایک بس جل رہی ہے تباہ ہو رہی ہے اس کے باوجود کیسے چلتی رہتی یہ بھی آپشن تھا کہ چلتی رہتی اور ایک ایک کر کے تیس ہفتوں میں ساری بسیں ختم ہو جاتی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل یہ چار واقعات صرف پیش آئیں ٹھیک ہے اور اس میں الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جانی نقصان کو چار واقعات تین ہفتے میں آپ نے کہا صرف پیش آئیں تو چار ہفتے میں یعنی کہ تین ہفتے میں کتنے واقعات پیش آنے چاہیے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا اس کی وجہ سے ہم نے اس سروس کو سسپنڈ کیا ٹھیک ہے اور جو چائنیز جس جو منفیکچرنگ کمپنی ہے یہ بھی تصحیح کرنا ضروری ہے کہ کوئی اس کی وارنٹی ایکسپائر نہیں ہوئی اس کے جو جو وارنٹی پیریڈ ہے وہ بارہ سال ہے ٹھیک ہے وہ بھی اگست دو ہزار انی سے سٹارٹ ہو کر بارہ سال ہے تو یہ بھی توڑا سا کلیریفیکیشن کرنی ضروری ہے کہ اس کا تو وارنٹی پیریڈ ختم ہو گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سو بیس دن تھے اور بتا نہیں کیا تھا جون بیس سو اکیس سے یہ بسیں چلنی شروع ہوئی تھی تو دو ہزار انیس سے وارنٹی کیوں شروع ہو گئی جون دو ہزار انیس نہیں اگست دو ہزار انیس سے اس کا وارنٹی پیریڈ شروع ہوا جب یہ بسز پہنچی تو دو سال پہلے کیوں وارنٹی شروع ہو گئی یہ کیسا ایگریمنٹ تھا دیکھیں اس میں جو تقریباً دو مہینے کا ہم نے ٹیسٹ رن بھی لیا ٹھیک ہے ہم نے بسز کا یہ سارا پروسس جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی سرپرستی میں ہوا ہے اس میں ٹرانس بشاور کی ہماری آٹانومس باڈی ہے اس نے کیا ہے آپ اس کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ اس کا وارنٹی پیریڈ نہیں ختم ہوا پہلے تو یہ تصحیح کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اگست میں کیوں ہوا جون میں کیوں ہوا جولائے میں کیوں ہوا یہ ایک الگ ڈیویڈ ہے جس کو ہم پر ڈسکاس کرسکتے ہیں دو سال پہلے آپ نے کہا انیس میں شروع ہو گیا تھا وارنٹی پیریڈ تو جو اکیس میں چلنی تھی اس کا انیس میں کیسے شروع ہو گیا تھا یہ کونسا اگریمنٹ ہوا تھا تو ہم نے جو اپنا ٹائم لائن رکھا تھا اس کی جو اریجنل ٹائم لائنز تھی وہ جون دو ہزار اکیس تھی ہم نے اس سے پہلے سٹارٹ کرنا تھا ہم نے جو بسز منگوائی جس دن وہ پہنچی اس دن سے اس کا وارنٹی پیریڈ شروع ہوا وہ بارہ سال ہے اور کچھ اس کی سرویسز ایسی ہیں جو کہ لائف ٹائم ہے تو اس کو آپ کنفیوس کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ وارنٹی پیریڈ ختم ہوا اس کا اور یہ کوئی بہت بڑا ہمیں جاری رکھنا چاہیے اور زیادہ سانے یہ ذرا کس کو آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بسیں آپ نے جون دو ہزار اکیس میں چلانی تھی اس کے لیے آپ نے وہ اگریمنٹ قبول کر لیا جو اگس دو ہزار انیس میں ان کی وارنٹی شروع ہو جاتی ہے پھر آپ نے یہ بڑا انکشاف کیا کہ یہ پرویز خٹک صاحب وغیرہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ جون دو ہزار اکیس میں چلے گی اور اس سلسلے میں اس سے پہلے کبھی کوئی تاریخیں نہیں دی گئی تھی کہ کب یہ چلے گی یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک سیکنڈ ذرا رکیے آپ میرے خیال میں شاید ہے آپ کی یاداش کو ریفریش کر دیتا ہوں ایک منٹ سنیے گا آج ہم اس دن تک پہنچ گے کہ آج ہم اس کا اقتطاق کرنے چاہ رہے ہیں چھ مہینے اس کا ٹائم ہے اور کونٹریکٹر نے بھی ذمہ داری سے کہا ہے کہ ہم اس کو چھ مہینے میں مکمل کریں گے تو زیادہ زیادہ یہ آٹھ مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ دنیا کا فاسٹس کانسٹرکشن وور کا بی آٹی ہوگا یہ ایک ریکارڈ ہوگا دنیا کا بی آٹی ہے ہماری حکومت کی فلیکشپ پروجیکٹ ہے انشاءاللہ خوش کر رہے گے بہت جلد اس کو کمپلیٹ کرا سکتا ہے بنگا صاحب پہلی بار نومبر دوہزار سترہ میں آپ کے چیف منسٹر نے کہا تھا کہ چھ مہینے میں چل جائے گی جون دوہزار اکیس نہیں چھ مہینے میں یعنی کہ جون دوہزار دوہزار اٹھارہ میں چل جائے گی جب جون دوہزار اٹھارہ آیا تو انہوں نے کہا آٹھ مہینے میں چل جائے گی یعنی کہ جنوری دوہزار انیس میں چل جائے گی اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ چلنی تھی جون بیس سو اکیس میں اور ہم نے تو ایک سال پہلے چلا دی قبال کر دیا آپ نے تھوڑا سا کامران صاحب ہسٹوریکلی اس کو دیکھنا چاہیے میرے خیال سے جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے تو کیا اس کا میں پوری تخریر سنا دوں پرویز خٹک صاحب کی آپ کو پوری تخریر سنا دوں تاکہ کانٹیکسٹ آپ کو مل جائے اس کانٹیکسٹ میں آپ مجھے بتا دیں گے کہ یہ جون دوہزار اکیس میں چلنی تھی اور یہ پرویز خٹک صاحب جب چھ مہینے کہہ رہے تھے اس کا کچھ اور مطلب تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ چوڑیاں اڑیں گی چھ مہینے بعد دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار سترہ تک ہمیں اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے کوریڈور نہیں دیا جو کوریڈور ون تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا تو اس کی وجہ سے چونکہ ہمارے الیکشن کا ٹائم قریب تھا خٹک صاحب نے بہت تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا اس کی وجہ سے اسی کا ہی ہمیں فائدہ ہوا کہ ہم ایک سال پہلے اس کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے یہاں پہ تو یہ ہسٹری ہے خیبر پختون خواہ میں مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ یہ تو بڑے ہیں بیسے کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا آپ کے ذریعے عبام کو بھی پتہ چل گیا کہ دراصل مشاور بی آر ٹی جو ہے وہ ایک سال پہلے چلا دیا آپ نے اچھا اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ تین ہفتے میں یہ چار مسے جل گئی اور سروس اب منجمد ہو گئی ہے کھڑی ہو گئی ہے اب کیا کریں گے آپ جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیسیکلی ہم کچھ اور باتوں میں چلے گئے جس کے اوپر ہم کئی دفعہ کلیریفیکیشن دے چکے ہیں لیکن اینی ویس وہ آپ کا رائٹ ہے آپ نے پوچھ لیا ابھی کی جو سیچویشن ہے جو جو موٹر سرکٹس میں ایشو آ رہا ہے وہ بائی ائر پہنچ جائیں گی کونٹریکٹر نے جو بس مینوفیکچرر ہے اس نے یہ کمیٹ کیا ہوا ہے کہ بیفور ٹوینٹی فیفت اکتوبر ہم اس کو فکس کر دیں گے اور جو موٹرز کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھا کر دوبارہ فلیڈ بائی ٹوینٹی فیفت اکتوبر جو ہے وہ انیشیئٹ ہو جائے گی تینکیو سو مچ جناب کامران منگوش ہمارے ساتھ موجود تھے کہتے ہیں اکتوبر کے وسط میں اب یہ سرویس دوبارہ چلے گی اللہ کرے چلے اور چلتی رہے